دوسری گو کو ہمارے چار کتوں نے اس قدر تھکا دیا تھا کہ ایک بار کسی کتے کے دھکے سے الٹی ہو گئی کتوں نے اسے سیدھا نہیں ہونے دیا مل کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا لیکن دوسری گو نے جس کتے کو پکڑ رکھا تھا وہ جیت رہی تھی کتہ کلا بازیاں کھا رہا تھا اور ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اس کا مالک اسے بچانے کو آگے جاتا تھا تو راستے میں کتے آ جاتے تھے ہم نے اسے خبردار کیا کہ گو کی دھم کی زد میں نہ آ جائے مگر وہ اپنے کتے کو اس بری حالت میں دیکھ نہیں سکتا تھا ایک بار آگے چلا گیا ادھر سے اس کا کتہ گو سمیت اس کی طرف آ گیا کسی کتے کے دھکے سے وہ گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ نکل گئی اسے گو کی دھم لگ گئی تھی وہ کولے سہلانے لگا اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا آخر اس کے کتے کی ٹانگیں دوھری ہو گئیں اور وہ پیٹ کے بل گر پڑا گو الٹی ہو کر اس کے نیچے آ گئی میرے ایک دوست نے اچھل کر اس کے دھم پر پاؤں رکھ دیئے اور اس پر کھڑا ہو گیا ہمارے کتوں نے اس کے پہلوں میں دانت گاڑ کر بھم بوڑا اور اس پر ایسا کابو پایا کہ کتے کو چھڑا لیا اور گو کو ختم کر دیا کتہ جو اس کے مو سے آزاد ہوا تھا بہت تیزی سے ادھر ادھر دوڑنے لگا وہ ہاتھ نہیں آتا تھا اسے اوپر جانے کا راستہ مل گیا وہ ادھر بھاگا اور حاجی کا دوست اس کے پیچھے گیا ہم ابھی وہاں سے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ہمارے کتے گوہوں کا خون پی رہے تھے تھوڑی دیر بعد ہم انہیں اوپر لے گئے حاجی محمد کا دوست اپنے کتے کو پکڑ لائے تھا اس کی زبان سے خون ٹپک رہا تھا اس کی ایک آنکھ کا ڈھیلہ نکل گیا اور دوسری آنکھ کے نیچے سے خال ادھر گئی تھی ہم نے اسے جو فسٹ ایڈ دی وہ یہ تھی کہ اس کے زخموں پر پشاب کیا جو سپریٹ کا کام کرتا ہے زخموں پر مٹی ڈالی اور پگڑی پھاڑ کر پٹی بان دی ہمارا یہ طریقہ کامیاب رہتا تھا خون رک جاتا تھا گاؤں میں آ کر ہم بقاعدہ مرہم پٹی کر دیا کرتے تھے اوپر کا علاقہ کچھ پتریلا بھی تھا سلوں کی چٹانے اور مٹی کے اونچے نیچے ٹیلے تھے درخت بھی تھے اور اس سے دور وہ پہاڑیاں نظر آ رہی تھی جو جہلم اور گوجر خان کے درمیان سلسلہ در سلسلہ پھیلی ہوئی ہیں ہم حاجی محمد کے گاؤں سے پانچ شے میل دور آ گئے تھے وہ جگہ بلند تھی پیچھے دیکھا تو ہمیں پوٹوہار کی وسط نظر آئی دور گوجر خان کا شہر دائیں طرف سحاوہ نظر آ رہا تھا کوئی جگہ ہموار نہیں تھی بہت دور افق پر کشمیر کے پہاڑ دکھائی دے رہے تھے گھٹا اٹھی ہمارے اوپر بادلوں کے ٹکڑے تھے گھٹا تیزی سے آ رہی تھی اور اس کا سیاہ سایا میلوں وسط پر دوڑتا آ رہا تھا اس کے پیچھے منظر دھند میں چھپتا جا رہا تھا یہ بارش تھی بجلی بڑی زور سے چمکتی اور کڑکتی تھی ہم چھپنے کی کوئی جگہ ڈھونڈنے لگے دوڑتے ہوئے آگے چلے گئے ایک جگہ ایک عمودی ٹیلا کھود کر کسی نے گف بنائی ہوئی تھی کچھ لڑکے کتوں کو لے کر اس میں چلے گئے میں حاجی محمد اور میرے دو دوست اس سے کچھ دور ایک اور جگہ پناہ گزی ہو گئے وہاں چھپنے کی جگہوں کی کمی نہیں تھی اگر آپ وہ علاقہ دیکھیں تو وہاں اونٹ اور ہاتھی بھی چھپائے جا سکتے ہیں بارش جو شروع ہوئی تو دو گھز پرے کچھ نظر نہیں آتا تھا اور بجلی کی کڑک سے دل دہلتا تھا اس کے ساتھ ہی جالہ باری بھی شروع ہو گئی کانچ کی گولیوں جتنے بڑے بڑے اولے تھے یہ تو کنکریوں کا می تھا ایک بار بجلی اتنی زور سے کڑکی کہ دل اچھل کر حلق میں آ گئے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چیخ سنی جو بارش اور اولوں میں دھیمی سی سنائی تھی میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ انہوں نے ایک چیخ سنی ہے ایک نے کہا کہ اگر میرے کان نہیں بجے تھے تو میں نے چیخ سنی تھی دوسرے نے کہا تم دونوں کے کان بجے ہوں گے میں نے محسوس کیا جیسے کوئی عورت رو رہی ہو میں نے پھر ساتھیوں کی طرف دیکھا وہ آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے می بڑی ہی زور کا تھا خوفناک چیز بجلی کے دھماکے تھے اچانک ایسی چمک ہوئی جو دھوپ سے تیز تھی گھٹا کا اندھیرہ دو سیکنڈ کے لیے روشن ہو گیا کوئی دو سو گز دور ہمارے بالکل سامنے شیشم کے ایک درخت میں ہم نے ایک سفید شولہ چمکتا اور بجتا دیکھا ایک ٹہن کڑ کڑاتا ہوا نیچے آ رہا یہ بجلی گری تھی تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ گیا اس دھماکے کے ساتھ ہی میں نے وہی چیخ پھر سنی یہ چیخ میرے ساتھیوں نے بھی سنی تھی لیکن حاجی محمد نے کہا کہ بجلی کا شولہ آسمان سے جب آیا تھا تو یہ اس کی چیخ تھی بات پھر گول ہو گئی میں نے دونوں کانوں میں انگلی پھیری میرے کان شاید بند ہو گئے تھے تقریبا نصف گھنٹے کے بعد بارش تھم گئی مگر جل تھل کر گئی اسے ابھی اور برسنا تھا میرے ایک دوست نے کتوں کو دیکھ کر کہا پیاسے ہیں انہیں چھوڑ دو بارش کا پانی بہت تھا ہم نے کتے کھول دیے اور آپس میں سلاہ مشورہ کرنے لگے کہ فوراں واپس ہو چلیں یا مزید بارش کا انتظار کر کے چلیں اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی اور ہمارے کتے پانی پی کر ادھر ادھر بکھر گئے ہم بھی پناہ سے نکلے اور دوسری پناہ میں ساتھیوں کو دیکھنے لگے ہاجی محمد نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا کہ میرا کتہ نظر نہیں آ رہا وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے وہاں قدرت نے سلوں کی چٹانوں اور مٹی کی دیواروں اور ٹیلوں کی صورت میں نظروں سے اوجل ہونے کا نہایت اچھا انتظام کر رکھا تھا ہاجی محمد بھی نظروں سے اوجل ہو گیا میں ویسے ہی ٹہلتا ٹہلتا اپنے ساتھیوں سے پرے چلا گیا ہاجی محمد کیچڑ میں پھسلتا بڑی تیزی سے میری طرف آیا اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی موں کھلا ہوا تھا میں اس کی طرف گیا اس نے سرگوشی میں پوچھا تم نے کبھی چڑیل دیکھی ہے چڑیلیں ہوتی ہیں نا میں نے پوچھا کہاں ہے تو اس نے کہا ادھر آو یار وہاں اندر کچھ ہے اس کے پاس اپنی رنگدار دستے والی چمکتی ہوئی کلہاری تھی میں اس کے ساتھ گیا اور وہ بھائیں کو لے گیا وہاں مٹی اور ریتل پتھروں کی اونچی دیوار کھڑی تھی اس میں بہت چوڑا شگاف تھا وہ مجھے اس کے قریب لے گیا اس کا کتہ اس میں سے باہر آیا اسے دیکھ کر وہ عجیب سی آوازیں نکالتا اندر چلا گیا یہ آوازیں دراصل عجیب نہیں تھی یہ کتے کی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں وہ اپنے مالک کو کچھ بتانے یا دکھانے کی کوشش کرتا ہے کتہ اندر جا کر ایسی ہی آوازیں نکالتا واپس آ رہا تھا ہمیں ایک زنانہ آواز سنائی دی ڈبو یہ حاجی محمد کے کتے کا نام تھا اس کے جسم پر چمکیلے سے سیاہ دھبے تھے جنہیں ہم ڈب کہتے ہیں یہ زنانہ آواز رو رہی تھی اس نے روتے ہوئے ڈبو کہا تھا حاجی محمد نے کہا کہتے ہیں جو انسان قتل کر دیا جاتا ہے اس کی روح ویرانوں میں بھٹکتی رہتی ہے یہ اس کی روح ہے کس کی؟ تاج کی اس نے جواب دیا وہ لڑکی جو اغوا ہوئی ہے اور کون ہو سکتا ہے یہ اس کی روح ہے اگر کوئی ایسی باتیں آج میرے سامنے کرے تو میں نفرت سے مو پھیر لوں مگر پسماندگی کے اس دور میں مجھ پر سنسنی تاری ہو گئی اور میں نے اسے کہا ہاں ہاں جی یہ بد روح ہے اندر سے رونے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی کتہ ایسی آوازیں نکالنے لگا جو پیار کا اظہار کرتی ہیں میں نے جیب سے چاکو نکال لیا اور حاجی محمد سے کہا کہ کلہاری اوپر کر لو کہتے ہیں کہ لوہے کا چمکتا ہوا ہتھیار ہاتھ میں ہو تو جن چڑیل اور بد روحیں بھاگ جاتی ہیں ہم دونوں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھے راستہ دائیں کو مڑتا تھا حاجی محمد کا کتہ بیتابی سے دم ہلاتا ہوا آگے پیچھے دوڑ رہا تھا جو ہی ہم دائیں کو گھومیں ہم سے سات آٹھ گز دور ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی اس کے اوپر ٹیلے کی چھت سی تھی حاجی محمد کا کتہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ لپٹ جا رہا تھا میں اور حاجی محمد اونچی آواز سے کلمہ شریف پڑھتے جا رہے تھے لڑکی کی آنکھیں کھلتی گئیں اور چھہر گئیں اس نے آہستہ سے کہا حاجی اس کا سر ڈولا اور وہ گر پڑی حاجی محمد نے خوف سے بوجل آواز میں مجھے کہا یہ تو تاج ہے اسے کہیں قتل کر دیا گیا ہے یہ اس کی روح ہے کیا کریں سابو بھاگ چلیں اگر یہ روح یا بدروح ہوتی تو غائب ہو جاتی اور کتہ اس کے قریب نہ جاتا میں نے کہا کتے چڑیلوں اور بدروحوں کو دیکھ کر بھونکتے یا مو آسمان کی طرف کر کے خوفناک آواز میں روتے ہیں میری آواز کانک رہی تھی میں نے باہر جا کر سب کو بلا لیا اور حمد کر کے میں آگے گیا ڈرتے ڈرتے اور کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے میں نے لڑکی کی نبس پر انگلی رکھی وہ زندہ تھی وہ کیچٹ میں پڑی تھی اسے اٹھا کر ہم نے پیچھے کر دیا وہاں ٹیلے کی چھت تھی اور نیچے خوشکی بارش پھر برسنے لگی حاجی نے اپنی پگڑی بارش میں کی اچھی طرح بھیگ گئی تو لڑکی کے چہرے پر نیچوڑی اور اس کے موں میں بھی پگڑی نیچوڑ کر پانی ڈالا اس نے جب آنکھیں کھولیں تو حاجی محمد اس پر جھکا ہوا تھا اس نے کہا تاج زندہ ہو کچھ دیر کے بعد وہ پوری طرح ہوش میں آ گئی بہت ہی بری طرح ڈری ہوئی تھی وہ بیٹھ گئی اس نے حاجی محمد کے دونوں دوستوں کو بھی پہچان لیا ہمارے متعلق حاجی محمد نے اسے بتایا کہ اس کے دوست ہیں ایک لڑکے کے پاس ایک پراتھا بچا ہوا تھا اسے دیا اس نے دو لکمیں کھا کر پانی مانگا اسے بارش کا پانی پگڑی بھگو بھگو کر پلایا یہ ایک موجزہ تھا لیکن بہت ہی ڈراؤنا موجزہ ہم ڈرڈر کر باتیں کر رہے تھے اور توقع یہ تھی کہ وہ ابھی غائب ہو جائے گی اس نے پوچھا کہ اس کے گھر والے اور گاؤں والے کیا کہتے ہیں حاجی محمد نے اسے بتایا کہ ایسا شک کسی کو بھی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے سارا گاؤں غصے میں ہیں کہ اسے اغوا کرنے والے کا سراغ مل جائے تو بے ذتی کا انتقام لیں وہ روتی رہی ہمارے تسلی دلاسے اور حوصلے پر اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا بیٹی ہے اس روز یعنی گزشتہ روز اس کی سہیلی کی منگنی ہوئی تھی دن کے وقت وہ گھر کی کسی مصروفیت کی وجہ سے اس کے گھر نہیں جا سکی تھی شام کے بعد جب راک کہری ہو چکی تھی وہ سہیلی کو مبارک دینے گئی وہ گھر گاؤں سے ہٹ کر تھا درمیان میں تین چار کھیت تھے کوئی خطرہ نہیں تھا لڑکیاں ڈر پوک بھی نہیں تھی وہ گھر دور بھی نہیں تھا سہیلی کے گھر اسے کچھ دیر ہو گئی واپس آنے لگی تو کھیتوں کے درمیان سے گزرنے کے بجائے وہ گھوم کر خالی کھیتوں میں سے گزری آگے پگڈنڈی تھی چاندنی صاف تھی ایک گھوڑا سوار آ رہا تھا وہ لڑکی کے قریب آیا لڑکی پگڈنڈی پر رک گئی کنارہ اونچا تھا چاندنی لڑکی کے چہرے پر پڑ رہی تھی سوار نے چلتے چلتے اسے دیکھا اور ذرا آگے جا کر رک گیا اس نے لڑکی سے کہا ادھر آنا بہن اس گاؤں کا کیا نام ہے لڑکی قریب گئی تو سوار نے گھوڑے سے اتر کر کہا مجھے بہت دور جانا ہے یہاں رات کس کے گھر گزاروں یہ تو ہوتا ہی رہتا تھا کہ لوگ پیدل یا گھوڑے یا ٹٹو پر سفر کرتے تھے جس گاؤں میں شام ہو جائے رک جاتے اور جس دروازے پر دستک دیں وہ دروازہ کھل جاتا اور انہیں پورے احترام سے مہمان ٹھہرائے جاتا تھا لڑکی نے اسے کہا ہمارے گھر میں ٹھہرو میرا باپ ہے چلو میرے ساتھ اتنی سردی میں تمہیں رک ہی جانا چاہیے لڑکی نے بتایا کہ وہ جو ہی آگے آگے چلی اس آدمی نے پیچھے سے اس کے موہ پر ہاتھ رکھا اسی کا دپٹہ اس کے موہ میں ٹھونس کر اسے گھوڑے پر ڈال لیا گھوڑے پر وہ سوار ہوا اور گھوڑا دوڑا دیا یہ تو گاؤں کے ان گھروں کے کئی افراد نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے دوڑتے گھوڑے کے ٹاپو سنے تھے لڑکی بے بس تھی آدمی طاقتور تھا بہت دور جا کر اس نے گھوڑا روکا اور لڑکی کے موہ سے دپٹہ نکال کر اس کے سر پر ڈال دیا اس نے لڑکی سے کہا کہ سیدھی ہو کر میرے آگے بیٹھی رہو تمہیں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا اور میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا دراصل چاندنی میں اس نے لڑکی کی خوبصورتی اور عمر دیکھ لی تھی یہی اس کی مسئیبت کا باعث بنی گھوڑے پر جاتے ہوئے لڑکی نے اس کی بہت منت سماجت کی اور روتی رہی سوار نے اسے کہا کہ وہ خاموش نہیں رہے گی تو وہ اسے بے عزت کر کے قتل کر دے گا لڑکی چپ ہو گئی اس نے بتایا کہ ہر طرف سے خیال ہٹا کر وہ دل میں خدا کو یاد کرنے لگی اس نے خدا سے مدد مانگی اور کہا میرے خدا اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ سزا دے اگر نہیں تو آج ثابت کر دے کہ تُو میرا سچا خدا ہے اس حالت اور ایسی بے بسی میں لڑکی اور کر بھی کیا سکتی تھی چاند اور زیادہ صاف ہوتا جا رہا تھا وہ گھوڑے پر آگے بیٹھی تھی اور سوار نے ایک بازو اس کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا گھوڑا عام چال چلا جا رہا تھا بہت دیر بعد گھوڑا اس علاقے سے بھی گزر کر آگے چلا گیا جہاں لڑکی ہمیں ملی تھی اچانک گھوڑا رک گیا اور ہن ہن آیا سوار نے باغ کو جھٹا دیا اور ایڑ لگا کر کہا کیا ہو گیا کیا نظر آ گیا گھوڑا کھڑے کھڑے ذرا سا کامپا اور پیچھے ہٹا سوار کے مو سے نکلا اوہ سام جوڑا ہے لڑکی کو سامپ نظر نہیں آئے سوار نے گھوڑے کو شاید دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی گھوڑا دو قدم چلا تو بدک کر اچلا پیچھے بھی ہٹا پھر اس نے اگلی ٹانگیں اتنی اٹھا دیں کہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا ہن ہن آیا اور اس قدر سخت جھٹکے سے اگلی ٹانگیں نیچے کر کے دوڑا کہ لڑکی ایک طرف لڑک گئی سوار بھی توازن کھو بیٹھا گھوڑا پھر رک گیا لڑکی گر پڑی سوار اس کے ساتھ ہی گرا گھوڑا سر پٹ دوڑ پڑا سوار اس حالت میں گھوڑے کے ساتھ ہی گیا کہ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کے ساتھ تھا اور وہ زمین پر پڑا تھا اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا ہوگا اگر گھوڑا بدک جائے تو سوار رکابوں سے پاؤں ذرا پیچھے کر لیا کرتے ہیں اگر پاؤں رکاب سے آگے چلا جائے اور سوار گر پڑے تو رکاب ٹکنے کو اسی طرح پکڑ لیتی ہے جس طرح ہتھ کڑی ہاتھ کو پھر وہ بدکے ہوئے گھوڑے کے ساتھ ہی جاتا ہے لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی اس نے چاندنی میں گھوڑے کو سر پٹ بھاگتے اور سوار کو اس کے ساتھ گھسیتا ہوا جاتے دیکھا گھوڑا سامپوں سے ڈر کر بھاگا تھا اس لیے اس کے جلدی رکنے کا امکان نہیں تھا جانور سامپوں سے بہت ڈرتے ہیں سامپ کے سامنے گھوڑے کا رویہ یہی ہوتا ہے جو لڑکی نے بیان کیا تھا سوار کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا وہ بڑی ہی بری موت مرا ہوگا لڑکی ایسی مسئیبت میں پھنس گئی کہ وہ جب ہمیں سنا رہی تھی تو اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں زبان حکل آ گئی اور خوف کے مارے حاجی محمد کے قریب ہو گئی اس نے بڑی کوشش سے اپنے آپ کو سنبھال سنبھال کر سنایا کہ اسے پہلا ڈر سامپوں کا تھا جو اس نے نہیں دیکھے تھے چاندنی میں اپنے سائے کو بھی وہ ناغ سمجھتی تھی وقت آدھی رات کا اور جنگل بیابان تھا اسے ہر طرف چڑھے لیں جن اور بھوت نظر آنے لگے اس نے دعا کی کہ زمین پھٹ جائے اور اسے نگل لے مگر خدا نے یہ دعا قبول نہ کی اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا گاؤں کس طرف ہے راستہ جو اس نے دیکھا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا رات کو دیواروں جیسے ٹیلے اور عجیب عجیب شکلوں والے ٹیلے اس کی جان نکال رہے تھے اور اس خیال سے تو اسے غشی آنے لگی کہ گھر والے اسے تلاش کر رہی ہوں گے اور گاؤں والے کہیں گے کہ کسی کے ساتھ نکل گئی ہے نماز کے سوا اسے اور کوئی آیت یا وظیفہ یاد نہیں تھا اس نے الحمد شریف کا ویرد شروع کر دیا اور واپس چل پڑی اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا قدم خوف کے مارے اٹھتے نہیں تھے اللہ کے کلام نے اسے کچھ حوصلہ دیا مگر اپنے ہی قدموں کی آہت اسے ڈرا دیتی اور وہ بدک جاتی تھی اسے ڈر یہ بھی تھا کہ سوار مرا نہیں ہوگا اور واپس آ جائے گا اس خیال سے وہ دوڑ پڑی اور جہاں تک ٹانگوں نے ساتھ دیا وہ دوڑتی رہی آخر ایک جگہ بے صد ہو کر گر پڑی سانس ٹھکانے آئے تو وہ پھر چل پڑی رات کی آوازیں اسے ڈرا رہی تھی گیدنوں کی چیخیں اسے زیادہ خوف زدہ کرتی تھی ایک جگہ تو اس نے کہا کہ اس کا دماغ قابو میں نہ رہا اس نے اپنی ماں کے ساتھ پھر باپ کے ساتھ باتیں شروع کر دیں اس نے کہا کہ دونوں اسے اپنے سامنے کھڑے نظر آ رہی تھے پھر گاؤں کے کتنے ہی آدمی اسے نظر آئے وہ ان کے درمیان چلتی رہی وہ شاید نین میں چل رہی تھی اسی ذہنی کیفیت میں وہ اپنے آپ سے نکل گئی اسے یاد نہیں تھا کہ کتنا وقت ایسے ہی گزر گیا اور وہ کتنی دور اور کس طرف نکل گئی وہ جب ہوش میں آئی تو زمین پر پڑی تھی اور اردگرد ٹیلے تھے سورج نکل آیا تھا وہ اسے خواب سمجھ رہی تھی دماغ بیدار ہوا تو پھر وہی خوف دل پر آ گیا وہ سامنے آنے سے ڈرتی تھی رات ایک مرد نے اسے دیکھ کر گاؤں کے اندر سے اغواہ کر لیا تھا اس ویرانے میں اسے ڈر تھا کہ کوئی بھی آدمی اسے ملا تو وہ اسے اٹھا لے جائے گا اسے احساس تھا کہ وہ نوجوان اور خوبصورت ہے وہاں رکے رہنا بھی کوئی حل نہیں تھا اس کا دماغ ماوف ہو گیا تھا وہ کچھ بھی سوچ نہیں سکتی تھی وہ چھپ چھپ کر اس جگہ پہنچ گئی جہاں وہ ہمیں ملی تھی اس علاقے میں گاؤں بہت ہی کم تھے وہ کسی گاؤں کے قریب سے نہیں گزرنا چاہتی تھی اس پر اغواہ کے خوف کے ساتھ یہ ڈر سوار ہو گیا تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر آوارہ لڑکی سمجھیں گے یہ اس کی غلط فہمی تھی کہ وہ کسی بھی گاؤں میں چلی جاتی اور بتاتی کہ اس پر یہ واردات گزری ہے تو گاؤں والے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح گھوڑے پر بٹھا کر گھر چھوڑاتے وہ اس جگہ چھپی ہوئی تھی کہ بارش اور یالہ باری شروع ہو گئی جب بجلی کر کی تو اس میں خوف سے چیخیں ماری تھی اور وہ زور زور سے روئی بھی تھی یہ اسی کی چیخیں تھی جو میں نے سنی تھی لیکن بہت دھیمی تھی بارش تھمنے کے بعد ہم نے کتوں کو کھولا تو وہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگے حاجی محمد کا کتہ لڑکی کے بیان کے مطابق زمین کو سونگتا اندر آ گیا تھا اور لڑکی کو دیکھ کر کتہ اس کی طرف دوڑا لڑکی ڈر گئی کتہ اس سے پیار کرنے لگا تب لڑکی نے پہچانا کہ یہ تو حاجی کا ڈبو ہے اسے وہ خواب یا دماغ کی خرابی سمجھتی رہی لیکن کتہ دوڑ کر باہر آتا اور پھر اندر لڑکی کے پاس چلا جاتا تھا کتہ کا اندر جانا اتفاق نہیں تھا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتہ مانوس بو کو کس قدر یاد رکھتا ہے جو لوگ کتے کی سونگنے کی حص اور نفسیات سے واقف ہیں ان کے لیے یہ بالکل حیران کن نہیں کہ کتہ وہاں چلا گیا تھا جہاں لڑکی چھپی ہوئی تھی لڑکی کے کتے کے ساتھ جو پرانی محبت تھی اس کا اسے یہ صلح مل گیا تھا یہ کتے کی بچپن کی محبت تھی یہ کتے کی فطرت میں شامل ہے کہ محبت کی پوری قیمت دیتا ہے اور ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی دے دیتا ہے اس کی بیچینی پر ہی حاجی محمد مجھے ساتھ لے کر اندر گیا تھا لڑکی کو ہم گاؤں میں لے آئے اس کے جسم میں جان آگئی تھی رات کی تھکان کے باوجود وہ چلنے میں ہمارا ساتھ دے رہی تھی گاؤں میں لوگوں نے اور اس کے گھر والوں نے جس طرح اس کا استقبال کیا اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہم نے گاؤں والوں کو یہ ساری واردات سنائی اس کے والد صاحب کو بھی سنائی اور ہم نے یہ رائے دی کہ لڑکی نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح ہے گاؤں کے بعض آدمیوں نے کہا کہ وہ اس علاقے میں جا کر ادھر ادھر کے گاؤں سے پتا کریں گے کہ انہوں نے سوار کو گھسیٹتے ہوئے کسی گھوڑے کو دیکھا ہے ہم اپنے گاؤں آ گئے اور وہاں سب کو یہ واردات سنائی سب نے اپنی اپنی رائے دی اور کسی نے یہ بھی کہا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہوگی سوار گھر کر رکاب میں پھنسا رہ گیا اسے گھوڑا گھسیٹ کر لے گیا اور لڑکی اکیلی رہ گئی اور اس نے یہ کہانی گھڑ لی ہے لڑکی اپنے گھر پہنچ گئی مگر یہ واردات اپنے انجام کو نہ پہنچی کوئی ایک ماہ کے بعد حاجی محمد میرے گھر آیا وہ گھبرایا ہوا اور پریشان تھا شکار کے دوران ہی وہ میرا دوست بن گیا تھا اس نے کہا کہ وہ مجھ سے مدد لینے آیا ہے بات یہ تھی کہ اس لڑکی کا رشتہ تیہ ہو چکا تھا ابھی منگنی نہیں ہوئی تھی لڑکے والوں نے یہ کہہ کر رشتہ لینے سے انکار کر دیا کہ لڑکی ان کے کام کی نہیں رہی حاجی محمد نے یہ بھی سنایا کہ جس روز ہم لڑکی کو واپس لائے تھے اس کے اگلے ہی دن گاؤں کے چار آدمی لڑکی کے بتائے ہوئے علاقے میں گھوڑوں پر گئے تھے انہوں نے دور دور تک گھوم کر چار پانچ گاؤں سے پوچھا کہ کوئی گھوڑا اپنے سوار کو گسیٹا ہوا انہوں نے دیکھا ہے یا نہیں پہلے دو گاؤں سے انہیں صرف یہ شہادت ملی کہ رات کو انہوں نے بھاگتے ہوئے گھوڑے کی آوازیں سنی تھی میرے گاؤں والوں نے ایک اور گاؤں کا راستہ بتا کر کہا کہ وہاں ایک گھوڑا دیکھا گیا تھا جس کی ایک رکاب میں اس کے سوار کا پاؤں فسا ہوا تھا وہ لوگ اگلے گاؤں گئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک روز صبح صویرے ایک گھوڑا ان کے گاؤں کے قریب فصل کھا رہا تھا اسے موڑنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک رکاب میں سوار کا پاؤں فسا ہوا تھا سوار مر چکا تھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے جسم پر کھال نہیں تھی بعض جگہوں سے ہڈیاں بھی ننگی ہو گئی تھی چہرہ بھی خراب ہو گیا تھا لیکن پہچانا جاتا تھا گاؤں والوں نے اردگرد سارے علاقے میں آدمی دوڑائے لیکن کسی بھی گاؤں سے نہ کوئی گھوڑا غائب ہوا تھا ناسوار گاؤں والے لاش اور گھوڑا تھانے لے گئے سب کے بیانات لیے گئے اس کے بعد انہیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ کسی نے لاش شناخت کی تھی یا نہیں حاجی محمد نے مجھے بتایا کہ اس ثبوت کے باوجود کے لڑکی کو اغواہ کیا گیا تھا اس کا رشتہ ٹھکرا دیا گیا اس کی ذات کے دو اور گھر اس کا رشتہ مانگ رہے تھے انہوں نے بھی رشتہ لینے سے انکار کر دیا اور لڑکی بدنام ہو گئی وہ حسنے کھیلنے والی لڑکی اسی عمر میں روگی ہو گئی حاجی محمد لڑکی سے تنہائی میں ملا اور اسے کہا کہ اگر اس کے والدین مان جائیں تو وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا یہ ایک نہ ہونے والی بات تھی لڑکی کی قسمت میں اب ساری عمر کا کمارہ پن لکھا جا چکا تھا اس کی برادری اور ذات کے گھروں میں صرف تین رشتے تھے تینوں نے تحمت لگا کر جواب دے دیا تھا حاجی محمد نے اپنے والدین سے بات کی تو انہوں نے اسے برا بھلا کہا اس زمانے میں ذات برادری سے باہر شادی کرنا توہین اور جرم سمجھا جاتا تھا حاجی محمد نے لڑکی کو تیار کر لیا کہ اس پر یہ تحمت لگائی گئی ہے اس کے روگ کا علاج یہی ہے کہ وہ بھاگ کر دکھا دے ورنہ وہ ساری عمر گھر میں بیٹھی رہے گی اور بدنام بھی رہے گی لڑکی کو اس نے رازی کر لیا لڑکی کو جس طرح حاجی محمد کے کتے نے بچایا اور اب حاجی محمد جس طرح اس کے لیے قربانی کر رہا تھا اس سے لڑکی اس کی مرید بن گئی آدھی صدی پہلے کے حاجی محمد کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں اس نے کہا سابو تم بھی تو انچی ذات کے جوان ہو کیا تم میری طرح ایک قربانی کر سکوگے میں لڑکی کو یہاں لے آؤں تو مجھے پناہ دوگے دیکھو سابو تم نے لڑکی کی حالت اپنی آنکھوں دیکھی اور اس پر جو بھی تھی وہ اپنے کانوں سنی تھی اگر مرد ہو تو میری مدد کرو ورنہ میں خود بھی زہر کھالوں گا اور لڑکی کو بھی زہر دے دوں گا یہ بہت بڑی بغاوت تھی اتنا دلیرانہ فیصلہ کہ اس وقت کا دہاتی معاشرہ اسے قبول نہیں کر سکتا تھا بلکہ اس جرم کی سزا موت تھی کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کلہاریوں سے کتنے سر کھل جائیں گے ہم ابھی جوان تھے جنہیں بزرگ نادان کہا کرتے تھے میں نے راجہ شہباز خان کو بلایا اس نے دو اور دوستوں کو بلایا ہم نے کانفرنس کی اور فیصلہ کیا کہ بزرگوں کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے حاجی محمد کو ہم نے واپس بھیج دیا اور ہم نے بزرگوں کو قائل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں بوڑھے تو رازی نہ ہوئے چار ادھیڑ عمر حضرات مان گئے تین چار روز بعد حاجی محمد پھر آیا میں نے اور میرے دوستوں نے اسے کہا کہ لڑکی کو لے آؤ ہم نے ایک کمہار کے گھر انہیں چوری چھپے رکھنے کا انتظام کر لیا اور کمہار سے کہا کہ جب تک ہم نہ کہیں وہ کسی سے بات تک نہ کریں اسے ہم نے پیسے بھی دیئے دوسری رات حاجی محمد لڑکی کو لے آیا وہ اسے کس طرح نکال لیا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اس نے لڑکی کو ذرا دور بٹھایا اور میرے گھر آ گیا میں اسے کمہار کے گھر لے گیا لڑکی کو بھی وہاں پہنچا دیا حاجی محمد دوسرے دن پھر اپنے گاؤں چلا گیا شام سے ذرا پہلے واپس آیا اس کے ساتھ اس کا باپ ایک چچا اور ایک مامو تھا اور ان کے ساتھ لڑکی کا باپ بھی تھا ہمارے بزرگ دوسرے گاؤں کے معززین کو دیکھ کر استقبال کے لیے بڑھے انہیں شہباز خان کے والد صاحب اپنے گھر لے گئے حاجی محمد نے مجھے بتایا کہ اس نے گاؤں میں جا کر اعلان کر دیا تھا کہ لڑکی کو رات وہ نکال کر لے گیا ہے اور لڑکی فلان گاؤں میں ہے اگر کوئی مجھے زنجیریں ڈالنا چاہتا ہے یا قتل کرنا چاہتا ہے تو آگے آ جائے باپ نے اور دوسرے بزرگوں نے اسے لانت ملامت کی باپ اسے مارنے کو آیا تو حاجی محمد نے للکار کر کہا تم سب بے غیرت ہو سب نیچ ذات کے لوگ ہو تم نے گاؤں کی ایک شریف اور مظلوم بیٹی پر تحمت لگائی ہے تم نے اس کے شریف باپ کی پگڑی میلی کر دی ہے میں لڑکی کو لے گیا ہوں اور جہاں لے گیا ہوں وہیں شادی کروں گا اور ساری عمر وہیں رہوں گا گاؤں میں زلزلہ آ گیا لیکن اس نوجوان مرد نے جذبات کے جوش میں ایسی ایسی باتیں کی کہ سب چھپ ہو گئے اس نے اپنے باپ سے اور لڑکی کے باپ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں چور نہیں اور لڑکی بدماش نہیں ہے میرے ساتھ آؤ اگر تم لوگوں نے ہم دونوں پر زبردستی کی تو تمہیں ہم دونوں کی لاشیں ملیں گی لڑکا پاگل ہوا جا رہا تھا یہ ایک غیر معمولی اور بے مثال دلیری تھی وہ لوگ اس کے ساتھ چل پڑے ہمارے گاؤں میں آئے تو انہوں نے ہمارے بزرگوں سے شکایت کی کہ ان کے گاؤں کی ایک لڑکی ان کے گاؤں میں آگئی ہے ہمارے بزرگوں کو تو علم ہی نہیں تھا وہ بہت پریشان ہوئے ہم نے بتا دیا کہ لڑکی کہاں ہے ہمارے بزرگوں نے جو ہی ہمیں گالیاں دینی شروع کی تو حاجی محمد برس پڑا اس نے چھوٹے بڑے کا لحاظ نہ کیا اس نے پہلے تو لڑکی کے اغواہ کا قصہ سنایا پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی کی بے گناہی کا یہ ثبوت دیا کہ لڑکی کو موجزے کی طرح بچا لیا مگر اللہ تعالیٰ کے بندوں نے بالشت بھر لمبی زبانیں نکال کر اسے بدماش کہہ دیا اس کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا یہ یہ میرا باپ ہے یہ لڑکی کا باپ ہے یہ میرا چچا اور یہ میرا مامو ہے یہ لڑکی کو لینے آئے ہیں یہ اسے اسی دوزخ میں جا پھینکیں گے جہاں سے میں اسے نکال لائے ہوں اس نے ہمارے بزرگوں سے مخاطب ہو کر چلا کر کہا کیا تم میرے باپ نہیں ہو کیا تم میرے چچا اور مامو نہیں ہو کیا تم میں سے اس لڑکی کا باپ بننے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے جس پر ظلم ہوا جسے خدا نے بچا کر تمہارے حوالے کیا اور تم اسے ٹھکرا رہے ہو اس نے اپنے باپ کے کندے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا اگر میں تمہیں جیتی جاگتی لڑکی واپس کر دوں تو میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو جاری ہو گئے بزرگوں میں بہت دیر تک بحث ہوئی صلح صفائی ہوئی صلاح مشورے ہوئے اور حاجی محمد کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی گئی لیکن اس نے اپنے گاؤں جانے سے صاف انکار کر دیا آخر فیصلہ ہوا کہ اسی گاؤں میں ان کی شادی کر دی جائے دونوں باپوں کے لئے یہ صورتحال بڑی ہی عجیب اور تکلیف دے تھی لیکن حاجی محمد کا باپ اپنے جوان اور اتنے دلیر بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا قصہ مختصر یہ کہ چوتھے پانچ میں روز ان کی شادی پوری رونک سے ہمارے گاؤں میں ہوئی لڑکے کو راجہ شہباز خان کے گھر جگہ دی گئی تھی اور لڑکی کو ہمارے گھر میں دلہن بنایا گیا تھا حاجی محمد کو ہمارے بزرگوں کے سلوک کی وجہ سے اور ہماری دوستی کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ اس نے ماں باپ سے کہا کہ وہ باقی عمر اسی گاؤں میں گزارے گا اس نے کسی کی نہ مانی ہم نے بھی کوشش کر دے کی آخر اس نے باپ کو یہ کہہ دیا کہ مجھے جائدات کا حصہ دے دو میں بیچ کر یہی مکان بنا لوں گا باپ نے مجبور ہو کر اسے ہمارے گاؤں میں بڑا اچھا مکان بنوا دیا حاجی محمد اپنے گاؤں جایا کرتا تھا اس کے عزیز رشتہ دار اور لڑکی کے والدین اسی کے گھر آتے رہتے تھے لیکن لڑکی نے گاؤں نہ جانے کی قسم کھالی تھی وہ صرف دو دفعہ اپنے گاؤں گئی تھی ایک بار اپنی ماں کی وفات پر اور دوسری بار باپ کی وفات پر اس کا کوئی بھائی نہیں تھا ایک بڑی بہن شادی شدہ تھی دونوں بہنوں نے زمین اور مکان تقسیم کر لیا تھا وہ ہمارے گاؤں کے فرد بن گئے ہم نے اکٹھے شکار کھیلے اور اکٹھے بوڑے ہوئے مگر پچھلے مہینے دو لفظوں کے اس تار نے مجھے بے حال کر دیا ہاجی مر گیا ہے تاج چار سال پہلے مر گئی تھی میں گاؤں گیا ہاجی محمد کو نہلایا جا چکا تھا میں نے اس کا مو دیکھا اور اس کے مو پر ہاتھ پھیر کر کہا تم چلو دوست میں بھی آتا ہوں